انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا انہوں نے ان کے پاس کوئی لاب نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی سامپلنگ بھی نہیں کی نہیں کسی فیکٹری کو وزٹ کیا اور نہ کوئی پروسس چیک کیا انہوں نے ایک اماؤنٹ کے بدلے میں سرٹفیکٹس جاری کیے ہیں بھائیو عبدروبو دوستو گدشتہ دو دنوں سے تمام ہی نیوز چینلوں کے اوپر یہ خبر چھائی ہوئی ہے جمعیت علامہ ہند کے سربراہ مولانا محمود صاحب مدنی کو سٹی ایف نے اسپیشل ٹاسک فورس انہوں نے چھ گھنٹوں کی پوچھتاچ کے لیے بلایا اور حلال سرٹفیکٹس جاری کرنے کے معاملے میں مولانا محمود صاحب مدنی سے چھ گھنٹوں تک پوچھتاچ کی گئی چلیے یہ پورا معاملہ کیا ہے ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں اور آپ کو بھی سمجھاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ میں آ سکے کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پوری خبر کا ہم کو علم نہیں ہوتا ہے اور جب علم نہیں ہوتا ہے تو ہم بہت ساری غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ چل کیا رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کیس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیس جمعیت غلامہ ہند پر جمعیت غلامہ مہاراشترا پر اسی طرح سے حلال کانسل آف انڈیا ممبئی پر اور حلال انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ چننئی ان کے ساتھ میں ایسی اٹھارہ تنظیمیں ہیں اور اٹھارہ ادارے ہیں جن کے خلاف میں لکھنو کے حضرت گنج تھانے میں ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے اور حلال کانسل آف انڈیا ممبئی کے چار اہدے داروں کو گریفتار بھی کر دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے حضرت گنج کوتوالی پولیس اسٹیشن میں ممبئی سے جو ہے لے کر آ بھی گیا ہے اور ان سے بھی وہاں پہ پوچھتا جاری ہے تو یہ مسئلہ اصل میں شروعات اس کی یہاں سے ہوتی ہے کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ ٹرین کے اندر ایک آدمی وہ ٹرین کے اندر چائے ٹرین کی طرف سے جو سرو کی جاتی ہے اس میں جو پتی اس کو دی گئی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا حلال سرٹی فائٹ تو اس آدمی نے ریلوے کے جو آفیسر سے ان کو بلائیا اور ان سے یہ کہا بلے بھائی یہ جو چائے کی پتی ہے یہ کوئی گوشت تو ہے نہیں گوشت کا گوشت کٹا ہوا یعنی جیسے گوشت تو ہوتا ہے تو اس کے اندر حلال حرام دیکھا جائے گا یہ تو ایک ویڈیٹیرین چیز ہے چائے کی پتی جو درختوں سے پیدا کی جاتی ہے وہ تو ایک پودے کے جو ہے وہ پتے ہوتے ہیں اب اس میں حلال سرٹی فیکٹ کی ضرورت کیوں اس نے ان کے ساتھ میں جو حجت کی اس کا ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تو پتہ یہ چلا کہ مارکٹ کے اندر آئی سی ہزاروں چیزیں ہیں جیسے کھانے کا بسکٹ ہوتا ہے جیسے چپس ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے استعمال کرنے کا سابون ہے یہاں تک کے دوائیاں وغیرہ بھی بہت ساری آئی سی ہے جن کے اوپر حلال کے سرٹی فیکٹ لگے ہوئے ہیں تو اتر پردیش جو پولیس ہے وہ اس کے خلاف میں ایکٹیویٹ ہو گئی اور انہوں نے جب سروے کی اور پتہ چلا کہ اس طرح کی تو پچاسو ویجیٹیرین چیزیں ہیں جن کو بھی حلال سرٹی فائٹ کیا گیا ہے اس کے بعد میں اتر پردیش گورنمنٹ جو ہے وہ حرکت میں آئی اور انہوں نے اس کی جانچ کا اس کی تحقیح کا حکم دیا اور حضرت گنج لکھنو کے اندر جو کولوائے کوتوالی پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پہ بازابتہ اس کے آگینس میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی کہ یہ حلال سرٹی فیکٹ جاری کون کرتا ہے کیونکہ گورنمنٹ تو کرتی نہیں ہے یہ سرٹی فیکٹ کون دے رہا ہے تو پتہ چلا کہ انڈیا کے اندر اس طرح کے اٹھارہ ادارے ہیں وہ اٹھارہ ادارے حلال سرٹی فیکٹ جاری کرتے ہیں اور وہ بھی مفتمے نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک ایک سرٹی فیکٹ کے لاکھوں روپیے بعض کمپنیوں سے ہزاروں روپیے اور بازابتہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے اسٹیکر ہوتے ہیں وہ بھی یہ کمپنیاں جو ہے اپنی طرف سے پرنٹ کرتی ہے اور اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے اس کے بعد میں وہ دی جاتی ہے اب اس مسئلے کے اندر جو اسپیشل ٹاسک فورس ہے اس کی انٹری ہوتی ہے اسپیشل ٹاسک فورس نے سب سے پہلے تو ان کمپنیوں کے خلاف میں ایک ایف آئی آر درج کی اور اس کے بعد میں انہوں نے جو ہے اس کی تحقیقہ شروع کی ہے کہ بھئی یہ حلال سرٹی فائیڈ جو کمپنیاں ہیں یہ کرتی کیا ہے اور کس بنیاد کے اوپر جو ہے انہوں نے تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ کمپنیاں جن کمپنیوں کو حلال سرٹی فائیڈ جاری کرتی ہے کبھی غلطی سے ان کے گیٹ میں بھی نہیں گئی ہوئی ہے یعنی یہ جو ادارے اور یہ جو تنظیمیں ہیں یہ کبھی ان کے دروازے پہ بھی نہیں گئے کہ وہ کیا بنا رہے ہیں وہ کیا بیچ رہے ہیں ان کا پروڈکٹ کیا ہے بس اس کمپنی کے لوگ ان کے پاس میں آئے انہوں نے ایک پیسہ ان کو دیا ایک رقم اس کی عدہ کی اور انہوں نے ان کے نام پہ حلال سرٹی فیکیڈ جاری کر دی ہے وہاں جا کے کوئی تحقیقات نہیں ہے ابھی جیسے میں آپ کو دنیا کے دوسرے ملکوں کی بات بتاتا ہوں جیسے ابھی فیلحال میں ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہوں ملیشیا کے اندر یہ کام گورنمنٹ کرتی ہے یعنی جتنے بھی مسلم ملک ہے یہ ملکوں کے اندر یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وزارت العقاف کے اندر اور فوڈ اینڈ رکس کا جو جو ڈپارٹمنٹ یا اس کی جو منسٹری ہوتی ہے اس کے اندر میں یہ چیزیں آتی ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اب جیسے ملیشیا کے اندر جو ہے نا جیسے کے ایف سی ہے میک ڈانلڈز وغیرہ ہے ان کو جو حلال سرٹی فیکیٹ جاری ہوتے ہیں کبھی بھی گورنمنٹ کی وہ جو ٹی میں ہیں وہ میک ڈانلڈ کے اوپر جو ہے اچانک سے کبھی بھی کسی بھی وفت جیسے ہمارے انڈیا میں فوڈ اینڈ ڈرکس والے وہ کبھی کسی ریسٹورنٹ کے بارے میں پتا چلا کہ وہاں پہ پندرہ پندرہ دن پرانا چکن وہ بیچا جا رہا ہے اور اسی طرح سے جو ہے ریفریجریٹروں کے اندر دو دو مہنے پرانے جو سالن ہیں اور آٹھ اٹھ مہنے پرانے جو مسالے ہیں اور بقریت کے موقع پہ جو پبلیک سے جمع کیے ہوئے پائے اور منڈیا ہیں اس کا بھیجا اور اس کے پائے وغیرہ جو ہے وہ ایک ایک سال کے بعد میں لوگوں کو پکا کے وہاں پہ بیچے جا رہے ہیں جب ہمارے انڈیا میں جو فوڈ اینڈ ڈرکس ڈپارٹمنٹ ہے ان کو جب پتا چلتا ہے نا وہ اس طرح کے ریسٹورنٹس وغیرہ پہ چھاپے مارتے ہیں سیم ٹو سیم یہی کام ان مسلم ملکوں کے اندر وہاں کی وزارت العقاف یا اس کے اندر میں آنے والے یہ جو ادارے ہیں نا وہ لوگ اچانک سے ایک عام کسٹمر کی صورت میں ان کے یہاں پہ جاتے ہیں وہ آرڈر دیتے ہیں ان کے فوڈ کا اور وہ فوڈ کا آرڈر دینے کے بعد میں ایک دم سے وہ پھر ایکشن لیتے ہیں اور ان کے یہاں کی ہر ایک چیز کو لیبوریٹری میں لے کر جاتے ہیں وہاں پہ وازابتہ اس کی جانچ ہوتی ہے اس کو پرکھا جاتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ جو چکین KFC والے بیچ رہے ہیں اور میکڈانلڈ والے بیچ رہے ہیں یہ واقعے میں بھی یہ حلال ہے یا نہیں ہے یا یہ چکین کی صحت کیسی تھی اس طرح سے ساری چیزوں کی جانچ ہوتی ہے اور ان کے ملکوں میں جو مال بکنے کے لیے آتا ہے جیسے 7-11 ہے کےکی مارٹ وغیرہ ہے وہ اچانک سے وہاں پہ وزیٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو کمپنیوں کا گوشت وہاں پہ آ رہا ہے اور جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو لیبوریٹری میں لے جا کے جانچ کرتے ہیں تب جا کے وہ حلال سرٹیفیکٹ جاری کرتے ہیں انڈیا میں ایسے نہیں ہو رہا تھا یہ جو 18 ادارے ہیں یہ لوگ حلال سرٹیفیکٹ تو جاری کر رہے تھے لیکن صرف پیسوں کی بنیاد پر ان کا کوئی بھی آدمی وہاں پہ نہ جانچ کے لیے تھا نہ پرخنے کے لیے تھا یہ گوشت کے کمپنیوں کو حلال سرٹیفیکٹ جاری کر رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ وہ جو گوشت بیچا جا رہا ہے وہ کسی مردار جانور کا ہے یا زندے جانور کا ہے مجھے آپ بتاؤ یہ آپ کے میرے صحت کے ساتھ میں بھی کھلواڑ ہے آپ کو سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ بہت ساری ایسی دکانیں وغیرہ ہوں گی جہاں کا آپ پیزا کھاتے ہوں گے جہاں کا آپ برگر کھاتے ہوں گے جہاں کا آپ چکن کھاتے ہوں گے جہاں کی آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھاتے ہوں گے اس بھروسے پر بھائی یہاں تو حلال سرٹیفیکٹ لگا ہوا ہے اور وہ حلال سرٹیفیکٹ دینے والوں نے کبھی وہ دکان کی انہوں نے وزیٹی نہیں کیے کبھی انہوں نے وہ چکن کو چیکی نہیں کیے ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ مردار ہے یا زندہ بھی ہے حلال تو بہت دور کی بات ہے لیکن ان کا دھندہ چل رہا تھا وہ لوگوں سے لاکھوں روپیے لے رہے تھے اور وہ پیسے لینے کے بعد میں ان کو اس طرح کے سرٹیفیکٹ جاری کر رہے تھے تب جا کے گورنمنٹ نے جو ہے نا ان کے اگینس میں ف آئی آر درج کی کہ یہ تو بہت بڑا فرضی وارا چل رہا ہے حلال سرٹیفیکٹ کے نام پر اتر پردیش گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ پابندی لگائی اپنے پورے اسٹیٹس کے اندر یہ دھندہ کیا کر رہے ہو تو فرضی وارا چلا رہے ہو پورے اسٹیٹ کے اندر اور اس طرح کے سارے جو ہے جتنے بھی یہ حلال سرٹیفیکٹ جاری کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کے اگینس میں جو ہے کاروائی کی گئی اب آپ سوچیے نا حضرت گنج تھانا لکھناو میں ہے وہاں سے انہوں نے ممبئی سے حلال کونسیل آف انڈیا یہ جو ادارہ ہے اس کے چار لوگوں کو انہوں نے ممبئی سے اٹھا کے وہاں لے کر گئے اور وہ چاروں کو گریفتار کیا گیا اور ان کی ابھی پوشتاج وغیرہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ جو باقی کے بھی جتنے ادارے ہیں یعنی جو اٹھارہ ادارے ہیں جن کے اگینس میں کاروائی کی گئی تو یہ چیز سمجھنے والی ہے اس میں ہمارا پرابلیم یہ ہوتا ہے میں دیکھ رہا تھا یہ مولانا محمود صاحب مدنی سے جو چھ گھنٹوں کی پوشتاج کی گئی بہت سارے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ اور فیس بک پہ ہم فوراں یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں ارے مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں دیکھو ابھی فلانے مفتی صاحب کو گریفتار کیا گیا اور دارول علم کے فتوے کے اوپر کاروائی کی گیا ایسے ہی یہ تو سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں کاروائیاں ہو رہی ہیں جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے ارے یہ تمہارے خود کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ میں کھلوار ہے تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم کو ہر چیز میں یہ لگ رہا ہے جو چیز تم کھا رہے ہو تم کو پتہ ہی نہیں ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ مردار ہے یا وہ زندہ بھی تھا اس کے سرٹیفیکٹ ایک ایسی آفیس میں بیٹ کر جاری کیے گئے کبھی ان کے کمپنی کی ویزیٹ ہی نہیں کی گئی کبھی اس چیز کو کھا کے دیکھا ہی نہیں گیا اور آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ کرتے ہو غلط بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں بلکل غلط بات ہے ہر چیز کو حلال اور اس چیز سے جوڑنا کہ حکومت ظلم کر رہی ہے بلکل صحیح کاروائی ہے یہ گورنمنٹ کی اور پہلی گورنمنٹوں نے اس لیے یہ کاروائیاں نہیں کی کیونکہ ان کو اپنے اوڈ بینک کی فکر ہوتی تھی چاہے کانگریس کا زمانہ ہو یا سماجوادی پارٹی ہو یا بہو جن سماج پارٹی کا زمانہ ہو اور ان لوگوں کی بھی ان کے ساتھ میں سانٹ گاٹ تھی کہ بھائی تم ہم کو اس میں مت چھیڑو ہم تم کو سیاست میں نہیں چھیڑیں گے اس کے لیے کبھی انہوں نے پوچھے نہیں اس لیے یہ سارے فرضی وارے چلتے رہے پیسے لے کے تو اس گورنمنٹ نے جو ہے انہوں نے یہ تحقیق کی بھائی تم کو اس کا حق کس نے دیا چاہے حلال کانسیل آف انڈیا ہو ممبئی ہو یا حلال انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ چین نہیں ہو یا جمعیت علامہ ہند ڈلی ہو یا جمعیت علامہ مہراشترا ممبئی ہو تم کو اس چیز کا رائٹ اور حق کس نے دیا یہ تو فوڈ اینڈ ڈرکس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے جو گورنمنٹ کا ایف ایس ایس آئیو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ جاری کریں گا تم کون ہوتے ہو حلال سرٹیپکٹ جاری کرنے والے اچھا وہ بھی تم فری میں نہیں کر رہے ہو پیسے لے کے کر رہے ہو مولانا محمود صاحب مدنی سے جو چھ گھنٹے کی پوری باتچیت ہوئی ہے اس کے بعد میں جو ایس ٹی ایف کے چیف ہے امیتاب یش صاحب میں ان کا کلیب بھی یہاں پہ جوڑ دوں گا آپ لوگوں نے سن لے نا اس کے اندر انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ مجھے تو حیرت ہوئی ہے جان کر کے کہ اتنی بڑی آپ کی تنظیم ہے اتنے بڑے ادارے سے آپ جڑے ہوئے ہو اور آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں مطلب جو ٹرازیکشن ہو رہے تھے وہ کیش میں کمپنیوں سے آپ جو لاکھوں روپیے لے رہے ہو کیش میں لے رہے ہو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہ پیسہ کدھر سے آیا اور کدھر جا رہا ہے افسوس کی بات ہے یہ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں نا ایسی بہت ساری تنظیمیں جن کو ہم ترکی کے نام پر چندہ دے رہے ہیں ترکی کو پیسہ ہی نہیں جا رہا تمہارا جن کو ہم وہ ہمارے ہر مسجد کے سامنے کھڑے رہے کے چندے مانگ رہے ہیں کہ تریپورا میں جو ہے فساد ہو گیا ہے وہاں پہ مسلمانوں کی مسجدیں جلائی جا رہی ہیں ہم کو چندہ دو اور تریپورا کی جمعات آئی ہوگی ہے میرے مسجد میں میں ان کی تعلیم کرتے بیٹھا ہوں اور میں ان سے پوچھ رہا ہوں انہوں نے بولے کسی تنظیم نے ایک روپیہ بھی لاکر نہیں دی ہمارے پاس میں ہمارے نام پہ کروڑوں روپیہ جو جمع ہوئے ہم کو پتہ بھی نہیں ہے میان مار کے روہنگیا مسلمانوں کے نام سے یہ تنظیم ہے کروڑوں روپیہ انڈیا کے ہر ہر مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر جمع کرتی ہے اور روہنگیا مسلمانوں کو ایک روپیہ بھی معلوم نہیں ہے کہاں پر ہے افسوس کی بات ہے یہ یہ فرضی وڑا چل رہا تھا نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اتنی بڑی تنظیم کا نہ کوئی بینک کا ریکارڈ ہے نہ ہی جو ہے کدھر سے پیسہ آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے اس لیے چھے گھنٹوں تک مولانا محمود صاحب مدنی سے جو پوچھتاچ کی گئی چھے گھنٹوں تک اسی لیے پوچھتاچ کی گئی یہ ساری باتیں ان سے معلوم کی گئی اور اس کے بعد جو امیتاب یش صاحب ہے اسپیشل ٹاسک فورس کے جو اس کے ذمہ دار ہے انہوں نے جو ہے پھر یہ بیان جاری کیا افسوس کی بات ہے محترم دوستو یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ جو حلال پروڈکٹس ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی کبھی کوئی لیبوریٹری جانچی نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا جو ہم لوگ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے میسیجز چلاتے ہیں ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے تم غلط کر رہے ہو تم امت کو اس طرح سے دھوکے دے رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے آج تک تم نے کیا کیے کسی نے اگر تمہارے خلاف میں بات کیا تم نے غنڈوں کا استعمال کیا اس کے اگینس میں سپاریا دیئے تم نے تم نے غنڈوں کے ذریعے سے لوگوں کے مو بن کرانے کا کام کیے ہمارے خلاف میں مو کھول رہا بولے اس کو دباؤ گانجہ بیچنے والے کے ذریعے سے ایریے کا جو ہفتہ اصولی کرنے والا لکھا اور موالی اور ٹپوری اور چھپری ہے جو پنٹر ہیں اس کو دو بولے اس کو لاؤ یہ معاملے کے اندر مجھے آپ بتاؤ آپ نے ان معاملات کے اندر جن شراب بیچنے والوں کا جن جوہے کے اڈے چلانے والوں کا اور جن گانجہ بیچنے والوں کا کوئی دور دور تک ہمارے ان تنظیموں سے اور ہمارے ان معاملات سے لیندے نہیں ہے تم نے ان کا استعمال کیے لوگوں کی زبانے بن کرانے کے لیے مو بن کراؤ بولے اس کا ان کے ذریعے سے کیوں تاکہ تم اس طرح کے فرضی وادے کرتے رہو فرضی سرٹیفیکٹ بیچتے رہو تیری پورا ترکی اور میانمار اور روہنگیا مسلمانوں کے نام پہ چندے جمع کرتے رہو اور تمہارے پاس اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور کوئی تم سے سوال نہ کرے افسوس کی بات ہے یہ افسوس کی بات ہے تو اس کے لیے تم یہ سب جب تمہارے چلتی کا زمانہ تھا تم یہ کرتے آئے ہو گنڈوں کا استعمال کرتے رہے تم لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے تم نے تمہاری غنڈا گردی کا استعمال کر لیے نا تو اللہ کا ڈنڈا جو ہے نا وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یوگی عادت ناجی کے جیسے لوگ ہم لوگوں کو لگتا ہوں گا ارے یار یہ تو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں بلکل دشمن نہیں ہے وہ بلکل دشمن نہیں ہے یہ چیزیں سماج کے اندر پھیلانے والے بھی وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے فرضی وادے کرنے والے ہیں ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلم ہو رہا ہے کہ نام پر اندھیرے میں رکھا جائے اور وہ اس طرح کے دھندے کرتے رہے افسوس کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایسے لوگوں کو اس طرح کے فرضی سرٹیفیکٹ جاری کر رہے ہو اس طرح کے دھندے چلا رہے ہو بینک اکاؤنٹ نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس کے لئے چھے گھنٹوں تک پوشتاج کی گئی اسی لئے محترم دوستو مسلمانوں کا جب بھی زوال ہوا ہے نہ جب بھی زوال وہ دوسروں کی وجہ سے نہیں ہوا ہے وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوا ہے ویجیٹیرین چیزوں کے لئے بھی سرٹیفیکٹ جاری کر رہے تھے اور اس کے پیسے لے رہے تھے اس کے لئے یہ ساری کاروائیاں ہوئیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہم تمام کو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو اللہ کا حکم اس کے نبی کا طریقہ ہے اگر اس اسلام پہ ہم نے عمل کیے نا کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ خود ہم اس اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم نے ایک اپنا اسلام گھڑ کر مذہب کو اس طرح سے بیچ کر اپنے پیڑ بھرنے کا کام کیا ہے اسی لئے اللہ تعالی کی طرف سے یہ پکڑ آ رہی ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے اور پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ